سجدے کی حالت کی اندر وہ جیل سے غائب ہو جاتے تھے پر پانچ مرتبہ غائب ہوئے اور پولیس نے آپ کو گھر آکے پوچھا ہے آپ کو فون کر کے پوچھا کہ کہیں وہ گھر تو نہیں آئے تختہ دار پر چڑھتے ہوئے بھی وہ مسکرہ رہے تھے اور ہانس رہے تھے ہمیں تو جیل والوں نے بتایا کہ جی ممتاز قادری گھر تو نہیں آئے کہیں دفعہ ایسا بھی ہوا جیل میں کتنا عرصہ انہوں نے گزارا اور جیل میں آپ بھی ملاقاتیں کرنے جاتے تھے جیل میں ملاقاتوں میں غازی صاحب نے کیا کیا بیان کیا ہوتا ہے یا آخری جو ملاقات تھی آپ کی وہ کیسی رہی کیا ملاقاتوں کا حیوال بیان کیا غازی صاحب نے یعنی باپ اور بیٹے کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی جیل کے اندر جب آپ کو پتا تھا کہ اب یہ میری آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد شاید میں اپنے بیٹے کو ظاہری طور پر نہ دیکھ سکوں تو وہ کیا تاثرات تھے آپ کے کیا تاثرات تھے ان کی والدہ کی کیا تاثرات تھے بھائیوں کے کیا تاثرات تھے بیوی کے کیا تاثرات تھے تنگوی شادی کو ابھی آپ کو پتا ہے چند ہی ماں ہوئے تھے جی ایسے ہی ہے ان کے جو یہ تاثرات تھے نا جی وہ ایسے تھے کہ ان کی استقامت میں اور جرت میں ایک ذرا جو ہے نا وہ بھی فرق نہیں آیا یعنی کہ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے بھی وہ مسکرہ رہے تھے اور ہانس رہے تھے اور جیل کے اب اپنا قید خانہ کے اندر جو انہوں نے پانچ سال گزارے وہ بھی اسی طریقے سے گزارے کہ ہم جب بھی ملاقات کو آٹھ دن کے بعد ہم لوگ جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں سب کو گھر والوں کو سبی کو صبروں اور تحمل کی کرتے تھے وہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو سب کچھ بھی حضور کی قدموں میں نچاور کر دیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں یہ پھر شہادت کا بھی وقت آ گیا جیل کے اندر بہت سے روانیت ان کے معاملات ہے اگر وہ ہم کئی کتابوں میں لوگوں نے علماء نے لکھیں اور ایسا بھی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اس میں آپ کی پانچ مرتبہ زیارت بھی ہوئی اور اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی جی تو اس میں یہ پانچ مرتبہ زیارت بھی جی جی پانچ مرتبہ اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا جی وہ تو نہیں بتانے کی تو بات ہی نہیں تھی نا وہ ایسے ہی معاملات تھے کہ ہمیں تو جیل والوں نے بتایا کہ جی ممتاز قادری گھر تو نہیں آئے کہیں دفعہ ایسا بھی ہوا تو ممتاز قادری ہم نے کہا جی کہ وہ جیل میں تو وہ تو اپنے سیل میں آیا ہمارے پاس کہاں آتے اگر وہ کہیں جاتے یا باگ جاتے تو وہ تو کسار مرکیر سے ہی باگ جاتے تھے تو دیکھیں ہندور ہی ہوں گے تو جب پھر دیکھا تو غازی صاحب اپنی اس مقام پر موجود ہیں اور سجدہ ریز ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدے کی حالت کی اندر وہ جیل سے غائب ہو جاتے تھے پر پانچ مرتبہ غائب ہوئے ہیں اور پولیس نے آپ کو گھر آ کے پوچھا ہے آپ کو فون کر کے پوچھا کہ کہیں وہ گھر تو نہیں آئے دیکھیں تو کیا اس کی کوئی مطلب کے کوئی پریکٹیکل موجود تھا کہ وڈیو وغیرہ نے کوئی دکھائی ہو آپ کو یہ دیکھیں جی غائب ہو گئے ہیں نہیں 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 ایسے نہیں ہے وہ تو یہی ہے نا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی ہوتا تھا نا ایسی ان کی کیا وہ ہوتی تھی مجال کے وہ ہمیں اس طریقے سے وہ بجاتے یہ ہوتا تھا نا کہ جب وہ دیکھا تو نہیں ہے جی تو وہ یہی سنگر پتہ نہیں کہا کہاں گئے ہیں جی تو جب واپسی دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں ہم ہی ہماری کیا جورت ہے یا وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہے یہ تو نظامِ قدرت ہے نا جیسے جی ہم جب وہ میراج ہوئی تو کیا کنڈی ہلتی رہی پانی چلتا رہا بستر گرم رہا میراج ہوتی رہی ایسے ہی ہوا نا اس پر میراج پر تو ایمان ہے ہمارا ہاں تو دنیا سوتی رہی اچھا غازی صاحب ویسے آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کو شر فاصلہ اس چیز کا لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ غازی صاحب کے مزار پر کیا دعا مانگتے ہیں اپنے بیٹے کے مزار کے اوپر میں اپنے بیٹے کے مزار کے اوپر یہی دعا مانگتا ہوں اور ہر سانس میں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزور کی محبت عزور کی عزت اور نموس کے اوپر اور ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ایک ہمیں نہیں مجھے نہیں پوری امت مسلمہ کو مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے